پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 1979 میں سرد مہرکہ شکار تھے امریکہ پاکستان کی حکومت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر بھی موتریز تھا اور نیوکلئر پروگرام پر بھی ایران کے ساتھ پاکستان کی بڑتی دوستی بھی امریکہ کو پسند نہیں تھی پاکستانی میڈیا میں امریکہ اب ایک ویلن کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا اس پسے منظر میں ریڈیو پر مسجد الحرام میں قبضے کی خبر آئی صبح گیارہ بجے امریکی سوارتکار ہربرٹ ہیجرٹی نے فون اٹھایا کال آفٹریلیا کے سوارتکانے سے تھی آگاہ کیا گیا کہ پانچ سو نوجوانوں پر مشتمل جلوس امریکی سوارتکانے کی طرف نارے لگاتا بڑھ رہا ہے امریکہ کے خلاف یہ پہلا جلوس نہیں تھا ان دنوں سوشلزم سے ہماری ہمدردی رکھنے والے ایسے جلوس گاہ بگاہ آتے رہتے تھے اس وقت بھی کمبوڈیا کے مسئلے پر پاکستان میں بائیں بازوں کی تنظیمیں امریکہ پر نکتہ چینی کر رہی تھی سفارت کھانے کے گرد پاکستانی پولیس بھی تھی اور مضبوط دیوار بھی حال ہی میں نفری تین گناہ کر دی گئی تھی امریکہ یہاں پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس نہیں کرتے تھے جلوس آتے تھے نعرہ بازی کرتے تھے یاد داشت پیش کرتے تھے مظاہرین کو یقین دھیانی کرائی جا رہی تھی کہ پیغام امریکی حکومت کے گوش گزار کیا جائے گا اور مظاہرین واپس چلے جایا کہتے تھے یہ فون سن کر بھی یہی لگا کہ احتجاج کرنے والے ایسے ہوں گے کچھ دیر بعد افٹریلین سفارت کھانے سے ایک اور فون آیا اس بار کہا گیا کہ طلبہ کی کئی بسیں گزری ہیں یہ قائد اظم یونیورفٹی کی بسیں تھی شلوارک میز میں ملبوس نوجوان ایک طالب علم تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور غصے میں بپرے نظر آ رہے تھے ہجرارٹی کو شک ہوا کہ کہیں اس کا تعلق اس خبر سے نہ ہو جو انہوں نے صبح سنی تھی لیکن پھر اس خیال کو جھٹک دیا اس سے امریکہ کا کیا تعلق اسلامی دنیا کا ایک حصہ خود ترسی کے عالم سے گزر رہا تھا اپنی ہر مشکل کا الزام مغربی دنیا کو دینے کا فیشن بن گیا تھا پڑے لکھے لوگ بھی ناقابل یقین سالشیت یوریوں کی زد میں آ گئے تھے جبکہ جو پاکستانی ریڈیو پر خبر چلی کہ مسجد الحرام پر حملہ ہوا ہے تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ذمہ دار کون ہے ایک پاکستانی اخبار کے ایڈیٹر نے ساتھ قیاس آرائے کر دی تھی کہ اس کے پیچھے امریکہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا امریکہ خلیج فارس پر کنٹرول کا خواہا ہے اسرائیل نے مکہ اور مدینہ میں کمانڈو اتارے ہیں بڑی گیم شروع کر دی گئے افواہ اس اخبار سے شروع ہوئی یا کچھ اور قائد اعظم یونیورفٹی میں صبح ایک طلبہ کی تنظیم نے کلاسوں میں لیکچر کے درمیان گھس کر اعلان کیا کہ امریکی یہود مقامات مقدسہ پر قابض ہو گئے ہیں غم و گصے میں بھرے یہ نوجوان جب بسوں میں بیٹھ کر سفارت خانے کی طرف آ رہے تھے تو ان کا مقصد یاد داشت سفیر کے حوالے کرنا نہیں تھا سب سے پہلے گاڑی نظریات اشکیئی اس دوران مجمع کو روکنے کی کوشش میں ایک نوجوان آصف انتقال کر گئے خیال ہے کہ پولیس کی گولی اس کو لگی تھی لیکن آصف کی سڑک پر پڑے خون آلود جسم نے اس مجمع کا جوش دواتشہ کر دی پولیس اس اوسے کو دیکھ کر غائب ہو گئی حجوب نے اس فارت خانے کی گیٹ پر تبعہ آزمائی شروع کر دی سفارت خانے میں چھ امریکی فوجی تھے لوہے کا بڑا گیٹ کچھ دیر کوشش کے بعد ٹوٹ گیا امریکی کتے مرد آباد انتقام انتقام کنارے لگاتے حجوب کی طرف سے گولی میں چلنے لگی چیک پوائنٹ پر کھڑے انیس سالہ کارپورل سٹیو کرولے کے چہرے پر گولی لگی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے طبی مداد تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے چند گھنٹے بعد چل بسے حجوم سفارت خانے کے گراؤنڈ تک آ گیا حجوم نے سب سے پہلا نشانہ گاریوں کو بنایا سفارتی عملے کی گاریاں پارکنگ میں کھڑی تھی ان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگانی شروع کی درجنوں گاریاں جلنے لگیں ان کو راک کر دینے کے بعد حملہ آوروں نے کپڑوں پر پٹرول چھڑک کر جلا کر امارت کی کھڑکوں میں پھینکنا شروع کی اب دوپہر کے دو بج رہے تھے سفارتی عملے کے 177 سفراد تھے اس میں امریکی سفارت کا پاکستانی عملہ کچھ مہمان تھے جن میں ٹائم میکزین کے صحابی گرینجر بھی تھے موسٹر سارجن ملر نے سب کو محفوظ کمرے والٹ کی طرف جانے کو کہا امریکی میرین آنسو گیس کے شیل مظاہرین کی طرف پھینک رہے تھے امارت میں بچھے کالین آگ پکڑ رہے تھے دو بج کر تئیس منٹ پر موسٹر سارجن نے اپنے فوجیوں کو رہداری چھوڑنے کا اشارہ کیا اور والٹ میں چنے جانے کو کہا امنے کے چار افراد کی سوا اب سب والٹ میں پہنچ گئے تھے فاتح حجوم نے امارت سے امریکہ کا جھنڈا اتار کر اس کو نظریات اشکا دیا اور اس کے جگہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا دیا ہراول پنڈی میں امریکی انفرمیشن سینڈر اور کسچن کانونٹ پہلے ہی جلایا جا چکا تھا امریکی ایکسپریس کے دفاتر اور بریٹش لائبریری سے بھی شولے بلند ہو رہے تھے لہور میں امریکی کلچرل سینڈر کراچی میں پین امریکن ائر لائن پر حجوم حملہ ور تھا اور اسلام آباد میں بینک آف امریکہ کی برانچ تحس نسکہ دے گئے تھی لہور میں طالب علم رہنما کے مطابق یہ کعبہ پر یہودی قبضے کا انتقام ہے تین بجے جرمن سفیر امریکی امبیسی پہنچے مظاہرین کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کے بہت ہو گیا بس کر دیں اور معاملہ وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں جو حجوم سمجھ رہا ہے لیکن ان کو ناکامی ہوئی دھوان بڑھ رہا تھا امریکے جو چار افراد والٹ میں نہیں آسکے ہجارٹین ان کو فون کے ذریعے ہدایت کی کہ وہ کوشش کریں کہ حجوم میں ہی گھلنے جائیں اس کے لئے انہیں دوسری منزل سے چلانگ لگانا تھی چاروں شلوار کمیز میں ملبوس تھے دو نے حمد کی اور چلانگ لگا دی پاؤں میں موچ یا جسم کی خراشوں کے ساتھ ہی اپنی جان بچا گئے جبکہ عملے کے رک جانے والے دو پاکستانی افراد کی موت ان کے اپنے میز پر دم گھٹ جانے سوئے چار بجے مظاہرین سفارت خانے کی چھت پر چڑ چکے تھے اور چھت توڑنے کی کوشش کر رہے امارت میں لگی آگ کی وجہ سے وارٹ میں درجہ حرارت بڑھ رہا تھا امریکی عملے کو خدشہ تھا کی زیادہ دیر یہاں رہے تو اندر ہی پک کر مر نہ جائیں حجوم کو چھت توڑنے میں کامیابی نہیں شام ڈھلنے لگی اندھیرہ ہو رہا تھا کیندہ کی سفارت خانے کا عملہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا انہوں نے ریڈیو سے پیغام بھیجا کہ اندھیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ حجوم چھت رہا ہے سارجنٹ ملر نے اپنے ایک ساتھی سمیت حیمت کی کہ وہ چھت پر جا کر صورت دہا دے انہوں نے مظاہرین میں سے آخری شخص کو سیڈی سے اتر کر واپس جاتے دیکھا ان حملہ عوروں کے لئے تماشا بہت ہو گیا تھا اور وہ واپس چلے گئے ایک ایک کر کے والٹ میں فنسی افراد نے نکلنا شروع کیا اور تاروں بھرے آسمان میں لان میں اکٹھے ہونا شروع کیا کارپورل کے بے جان لاش پڑی تھی اس کے علاوہ مرنے والے امریکی برائن ایلیس تھے وہ اس روز چھوٹی پر تھے اور اپنے سٹاف اپارٹمنٹ میں سو رہے تھے جب مظاہرین نے اس میں داخل ہو کر ان کو گول میں سے چھلنی کر رہے کہ ان کی لاش کو آگ لگا دی تھی عملے کے دو پاکستانی اور دو امریکی سوارتکار اس روز ہلاک ہوئے مظاہرین میں سے عاصف کے علاوہ ایک اور شخص عاشق کی ہلاکت ہوئی تھی اس واقعے کے بعد امریکہ نے تمام غیر ضروری عملے کو پاکستان سے واپس بلالیا پاکستان اس پر مایوسی کا اظہار کیا پاکستان کے صدر نے امریکی صادر کو فون پر کہا پاکستان ایک محفوظ ملک ہے چھوٹے موٹے واقعات تو چلتے رہتے ہیں ان واقعات کی وجہ سے ہونے والے تمام نقصانات کا حرجانہ پاکستان حکومت ادا کرے گی اور حج سے واپسی پر پاکستان کے 120 سینئر فوجیوں کا گروپ ایران کے شہر قم میں رکا یہاں پر ان کی ملاقات امام خمینی سے ہوئی ٹی وی پر دکھائی جانے والی اس ملاقات میں امام خمینی نے پاکستان میں پچھلے روز ہونے والے واقعے کی گرم جوشی سے تعریف کرتے دیکھا ہمیں خوش یہا کہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی اس بڑے شیطان کے اخلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لڑائی امریکہ اور ایران کے بیچ نہیں کفر اور اسلام کے بیچ فتح قریب ہے امریکہ کا معاشرہ جلد ہی منہدم ہو جائے گا امریکہ میں سیاہ فام پہلے ہی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس معاشرے کو بکھنے سے کوئی نہیں بچا سکتا انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی افسر نے کہا آمین اس طریقے سے ہونے والا سب سے برا فساد پاکستان میں ہو لیکن دوسرے ممالک بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں بنگلہ دیش میں نماز جمعہ کے بعد دھاکہ میں امریکہ مرداباد کے نعرے لگاتا دس ہزار کا حجوم امریکی سفارت کھانے پر حملہ آور ہوا لیکن سعودی سفیر نے وہاں پر ان کو سمجھا اب جا کر واپس پھیج دیا کہ مسجد الحرام کے محاصرے میں نہ ہی امریکہ ملوث ہے اور نہ ایران یہ سعودی عرب کا اندرونی معاملہ ہے کلکتہ میں مظاہرے پھوٹ پڑے جس میں دکانیں توڑی پھوڑی گئیں تیس نومبر کو قویت میں امریکی سفارت کھانے پر حملہ کیا گیا جس کو قویتی فوج نے آنسو گیس اور گولیوں سے مقابلہ کر کے ناکام بنا دیا دو دسمبر کو لیبیا میں امریکی امبیسی میں حجوم کی طرف سے کیے جانے والے حملے میں امریکی حملے کو جان بچانے کیلئے فرار ہونا پڑا مک کیوٹ کہانی سناتے ہیں کہ ایک طالب علم جو پچھلے روز امریکی سفارت کھانے میں توڑ پھوڑ میں پیش پیش تھا اگلے روز امریکہ کا ویزا لگوانے آیا ہوا تھا میں نے پہچان لیا وہ نیو یورک پڑھنے ہی جانا جاتا تھا میں نے اسے دیکھتے ہی فوراں واپس نکل جانے کو کہا وہ پکار نہیں لگا آپ میری ساتھ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدگی کا شکار تھے لیکن جلد ہی ان کی نویت بدل جانی تھی اس کی وجہ پاکستان کے مغربی ہمسائے افغانستان کی سیاست میں دونوں ممالک کا مجھتری کا مفاد ایک فوجی ہیلیکوپٹر اس دوران یہاں تک پہنچا حالات کا جائزہ لے کر بغیر رکے واپس چلے گیا ساتھ اور اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلیپ میں پیش کی جائے گی اگلی چپٹر تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولی